بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نو نومبر ہے اور دن ہے ہفتے کا آج تحریک انصاف کا سوابی میں بہت اہم جلسہ ہونے جا رہا ہے اور جس طرح سے عمران خان صاحب کے دو پیغامات آئے ہیں ایک کل کا پیغام آیا ہے اور ایک آج کا پیغام آیا ہے وہ دونوں پیغامات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان پیغامات کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج کوئی بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے ذرا اگر آپ اورال سیچویشن کا اندازہ لگائیں کنٹرول جو ہے وہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے جیسے ہوتا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر قبضہ ہوتا ہے پھر قبضہ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر قبضہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے تو بظاہر اس نظام کا قبضہ ایک مردمہ پھر پاکستان کے اوپر مضبوط ہو گیا ہے یعنی اب بھی آپ قانون سازیوں دیکھیں جس طرح سے قانون سازیوں ہوئی مطلب رات تو رات رات تو رات کیا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ کون سی قانون سازی ہونے جاری ہے اور پھر جس طرح سے وہ قانون سازی ہوئی اور اس قانون سازی کے نتیجے میں سرویسیس چیفز جو ہیں ان کی مدت ملازمات پانچ سال ہو گئی سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیا گیا سترہ تعداد ججز کی بڑھا دی گئی اور جوڈیشن کمیشن میں ایک سریعت بنا لی گئی اپنی مرضی کا چیف جسس لائے گیا چیف جسس یا افریدی لائے گئے تو سپریم کورٹ بھی اپنی اور اداروں کے سربراہان ان کو بھی ایکسٹینشن مل گئی اور نظام پہ پورا قبضہ اور بظاہر اگر آپ دیکھتے ہیں تو مایوس کون سورتحال نظر آتی ہے اور جب آپ عام آدمی سے ملتے ہیں تو ایک مایوس کون سورتحال نظر آتی ہے لیکن ایک چیز آپ نوٹ کریں دیکھیں یہ جتنے بھی چیزیں اس وقت یہ نظام کر رہا ہے یہ پارلیمنٹ کر رہی ہے وہ انتظام ہی سائٹ کی ہیں یعنی آپ نے بل پاس کر کے سرویسی چیفز کو ایکسٹینشن دے دی ان کی مدت ملازمت آپ نے پانچ سال کر دی آپ نے حالیں کے دیکھیں جب بھی کسی کو ایکسٹینشن دینی ہو تو پورا ملک سولی پہ لٹک جاتا ہے اور یہاں میں بڑے آرام سے ایک قانون میں تبدیل ہی کر گیا اور ایکسٹینشن دے دی گئی اور ججز بھی تعداد چھتیس کر دی گئی جوڈیشل کمیشن بھی اپنی مرضی کا بنا لیا گیا اور اس میں تعداد بھی حکومت کی زیادہ بنا لی گئی چیف جسٹس بھی مرضی کا لیا ہے سب کچھ اپنی مرضی کا کر لیا لیکن دیکھیں یہ سب چیزیں انتظامی فیصلے ہیں انتظامی فیصلوں کے اگر آپ بات کریں تو اس نظام کا کنٹرول مضبوط ہو گئے انتظامی فیصلوں کی حد تک لیکن اگر آپ عوامی سطح پر دیکھیں جو چیز میٹر کرتی ہے وہاں پہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس نظام کا کنٹرول کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے مثلا میں آپ کو کہوں گا کہ آپ چاہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں یا کوئی ویڈیو نہیں بھی سن رہا تو وہ اگر اپنے علاقے میں یعنی چاہے وہ اندرونے سندھ ہو چاہے وہ بلوچستان کا دودھ دراز علاقہ ہو چاہے وہ سوک پنجاب ہو چاہے مطلب پورے پاکستان کا کوئی گلی کوچا کوئی چوچ رہا کوئی بازار کوئی جگہ کوئی کسوہ کوئی شہر کہیں بھی اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو لوگوں کی جو اس وقت اس حکومت کے حوالے سے اس نظام کے حوالے سے سینٹیمنٹس ہیں ان میں نفرت بڑی ہے گھٹن بڑی ہے اور دیکھیں جب گھٹن بڑتی ہے تو پھر ایک چیز خدا نہ خاصتہ کوئی جز فگر کرتی ہے اور پھر معاملات ہاتھ سے نکلنے لگ جاتے ہیں اچھا میں نے ابھی ذکر کیا بلوچستان کا آج ہی آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا جو دہشتگردی کا واقعہ ہوا کوئیٹا میں درجنوں لوگ اس وقت تک اپنی جان سے چلے گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں بے گناہ اور ریلوی سٹیشن میں یہ دھماکہ ہوئے اب آپ مجھے بتائیں کہ کل وہاں پہ تحریک انصاف نے کوئیٹا میں ایک جلسے کا اعلان کر رکھا تھا جس کے لئے آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی جو بلوچستان کی تنظیم ہیں سالار خان کاکڑ وغیرہ ان کے اپنے بیانات دیکھیں ان کے علانات دیکھیں یا آپ نے قاسم خان سوری صاحب جو پاکستان سے باہر ہیں ظاہر ہے وہ حالات کی وجہ سے پاکستان سے باہر ہیں اور قاسم خان سوری کے آپ نے بیان سنا ان کے سارے کل لیکن بلوچستان حکومت نے کل تحریک انصاف کو جلسہ نہیں کرنے دیا پورا بلوچستان کی جو ایک آپ سمجھیں پوری بلوچستان حکومت جو ہے اس نے بڑی کامیابی سے محدود کیا گیا اور جو ویڈیوز آئی ہیں وہ آپ دیکھ لیں کس طرح سے فائرنگ ہو رہی ہے سارا کچھ آپ دیکھ چکے ہیں لیکن کامیابی کے ساتھ بلوچستان حکومت نے تحریک انصاف کو جلسہ نہیں کرنے دیا دوسری طرف جو ایک چیز کرنے والی تھی وہاں پہ ناکامی ہو گئی دہشتگردوں کو روکنا تھا دہشتگردوں کو سیدھی گولیاں مارنی تھی دہشتگردوں کو قتل کرنا تھا دہشتگردوں کو واصل جہنم کرنا تھا دہشتگردوں کو زخمی کرنا تھا دہشتگردوں کو روکنا تھا وہاں پہ حکومت مکملت پر ناکام ہو گئی جو حکومت کرنے کا کام تھا اور جو ایک حکومت کا کام تھا کہ اگر کوئی پرامن شہری پرامن طور پر کوئی جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو آئین نے ان کو حق دیا وہ نہیں کرنے دیا تو جہاں پہ ترجیحات یہ ہوں مسئلہ ہے جالی حکومتیں ان کو خوف ہے کہ لوگوں نے جلسہ کر لیا کامیاب پروٹیسٹ کر لیا تو ہمارا قبض ہے اس نظام کے اوپر کمزور ہو جائے گا تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ میں مباشر زیادی صاحب کا ٹوئٹ دیکھ رہا تھا آج اٹھالیسوں کیس سامنے آگیا ہے پولیو کا آپ کو بتا ہے پوری دنیا میں سے دو ملک ہیں جن میں جو ہے وہ پولیو اس وقت ہے باقی پوری دنیا پولیو فری ہو گئی ہے آپ کا کوئی اس نظام کا آپ کو فوکس نظر آتا ہے کوئی آپ کو نظر آتا ہے اب میں فواد چودری صاحب کو اسی پر مباشر زیادی صاحب کی ٹوئٹ پر کوٹ ٹوئٹ پڑھ رہا تھا کہ جتنے ڈیپٹی کمیشنرز ہیں اور جتنی انتظام یہ ہیں ان ازلاع میں جہاں پہ پولیو کے کیسے سامنے آئے ہیں ان کی ان کی ترقییاں جو ہیں وہ روک دیں ان کے خلاف کروائی کریں لیکن نہیں ہوگی کیوں بھائی ٹھیک ہے اگر انہوں نے پولیو کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں وہ آپ کہیے کہ مطلب کوئی اور عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے ہیں عوام کو کوئی فائدہ دینے میں ناکام ہو گئے ہیں لیکن وہ پی ٹی آئی کو کنٹرول کر رہے ہیں بربریت جزیدیت فستائیت کے ذریعے پی ٹی آئی کے راستہ روک رہے ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جتنے اس وقت اقدامات ہو رہے ہیں ان سے انتظامی طور پہ تو اس نظام کا کنٹرول بڑا ہے لیکن عوامی سطح پر گھٹن بڑی ہے نفرت بڑی ہے عوام کے سنٹیمنٹس نیگٹیو ہوئے ہیں اور میں آج یکال ایک ویڈیو میں سموک کے حوالے سے بات کروں گا اس وقت پورے پنجاب میں کیا صورتحال ہے اور دوسری طرف جو پنجاب کی وزریعالہ ہیں وہ جنیوہ میں چھوٹی سرجری کروانے کے لیے اور جس طرح سے آ رہا ہے کہ کس جہاز پہ وہ گئی ہیں اور کس طرح سے وہ گئی ہیں وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں تو اس وقت اگر آپ جس طرح میں نے آپ کو عطایا کہ آپ انتظامی طور پہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں تو اس نظام کا کنٹرول بڑھ گیا ہے اب تحریک انصاف اس وقت تحریک انصاف ظاہر ہے مین پاکستان میں قوت ہے اور تحریک انصاف وہ قوت ہے وہ پاور ہے جس کو عوام نے دو تائی اکثریت دی عمران خان کو لوگوں نے دو تائی اکثریت دی عمران خان کے نام پر عمران خان خود جیل میں تھا اس کی پارٹی کو توڑ دیا گیا دس ہزار لوگ گرفتار تھے چوہدہ چوہدہواری کے تقدس پامال ہو رہا تھا بربریت تھی فستائیت تھی یزیدیت تھی بلہ چین لیا گیا نشانات عجیب عجیب تھے کوئی جلسہ نہیں کر سکتا تھا اے اور بی کٹیگری کی لیڈرشپ نہیں تھی الیکشن لڑنے والے نہیں تھے دے دی دو تائی اکثریت مل گئی پھر فارم فورٹی سیون بنانا پڑا اور ایک ملک کے اندر ایک تباہی اور بربادی پھینی بڑی کازی اس کے اندر ستان راجہ اور انساروں نے مل کے جو کچھ کیا ہو آپ کے سامنے اب آج کے جلسے اس لیے بہت اہم ہیں کیونکہ تحریک انصاف کے پاس بھی مطلب ٹائم بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے دیکھیں اس نظام کا کنٹرول ہر آنے والے دن کے ساتھ انتظامی سائٹ پر بڑھتا چلا جا رہا ہے لوگوں کے دل و دماغ پر نہیں دیکھیں میٹر کرتا ہے لوگوں کے دل و دماغ پر حکمرانی عوام میں امنان خان کی پابولیٹی بڑھتی چلی جاری ہے عوام میں ان کی نفرت بڑھتی چلی جاری ہے عوام میں انسیٹینٹی بڑھتی چلی جاری ہے عوام میں نفرت بڑھتی چلی جاری ہے عوام میں اعتماد کام ہوتا چلا جا رہا ہے برین ڈرین بڑھتا چلا جا رہا ہے ہر دوسرے پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے ہر دوسرے پاکستانی کو پاکستان کا مستقبل تاریخ نہ دراتا ہے میں آپ کو آج کل یہ بتاتا ہوں اور آپ خود بھی ذرا نوٹ کریں کہ سب سے امپورٹنٹ ہے سانس لینا ایک انسان کی زندگی کے لیے بنیادی ایک چیز ہے کہ سانس لینا لیکن آپ سموک کی وجہ سے دیکھ لیں آپ کی ہوا کی کیا صورتحال ہے آپ کی فضاء کی صورتحال ہے آپ کے مول کی کیا صورتحال ہے پھر آپ نے بیمار ہو جائے خدا نہ خواستہ تو آپ نے علاج کرانا ہوتا ہے ہسپتالوں کی حالت ازار دیکھ لیں انہوں نے ہیلتھ کٹ بند کر دیا آپ نے کہ بچوں نے سکول جانا ہے تعلیمی داروں کی حالات دیکھ لیں صورتحال دیکھ لیں آپ نے گروسری کرنی ہے آپ نے ضرورت کی جو اشیاں وہ خریدنی ہیں وہ آپ مہنگائی دیکھ لیں کیا صورتحال ہے آپ نے روزگار کمان ہے روزگار کے حالات آپ دیکھ لیں بیروزگاری کتنی زیادہ ہے آپ بیلی استعمال کرتے ہیں بیلی کے بل کی صورتحال آپ دیکھ لیں آپ کو پینے کا پانی چاہیے پینے کا پانی مجسر نہیں ہے اور ہے تو فضلہ ملا پانی مطلب 80-90% پاکستان کے اندر وہ ساپ پانی مجسر نہیں ہے اور جو پانی ہے بھی تو وہ مطلب اس کی حالات اور صورتحال آپ کے سامنے ہیں تو یہ کہیں سے پھر آپ دیکھ لیں جان و مال کا تحفظ آپ اور ہم ٹیکس دیتے ہیں اور سٹریٹ کرائم دیکھ لیں حالات اور صورتحال کیا ہے تو ہر آنے والے دن کے ساتھ لوگوں میں نفرت بڑھتی چلی جاری ہے کیوں؟ کیونکہ حکومت کا ٹوڈل فوکس تحریک انصاف کا راستہ روکنے پر اپنی کرپشن لوٹ مار جبر بربریت فستائیہ جزیدیت پر عوام پر تو ان کا فوکس ہی کوئی نہیں ہے تو عوام کو کیا انہوں نے دینے ہیں عوام کو کیا کچھ بھی نہیں ملنا عوام کے لیے تو مشکلات بڑھنی ہیں آر آنے والے دن کے ساتھ اب میں اس بات بھر کے عمران خان صاحب نے یہ جو دو پیغمات جاری کیے ہیں وہ پیغمات میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور ان پیغمات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج تحریک انصاف کوئی بڑا اعلان کرنے جاری ہے وہ جو تحریک انصاف کے اوپر ایک چھاپ لگ گئی ہے ناکامیوں کی اس کا کوئی حضالہ کرنے جارے ہیں اور کوئی بڑا اعلان کرنے جارے ہیں تو عمران خان صاحب کے دو پیغمات کہنے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان صاحب کا ایک کال کا پیغام تھا ایک آج کہا پہلے میں آج کا پڑھنا چاہتا ہوں عمران خان کہتا ہے کہ سوابی جلسے میں ہم اپنا آئندہ کلائے مل قوم کے سامنے رکھیں گے ہمارے اتجاج کا حدف کوئی ادارہ نہیں ہے ہمارا حدف ملک میں جمہوریت اور آئین کی بھالی اور عدلیہ کی ازادی ہے فوج کسی ایک شخص یا پارٹی کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ہے فوج ہمارا قومی اساسہ ہے ایک پارٹی اور ایک شخص کے دس سال کے اقتدار کے منصوبے کو تحفظ دینے کے لیے پوری فوج کو بدنام کروایا جا رہا ہے اس طرح عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے لائے جا رہا ہے بیس مارٹ انیس سو اکتر کو میں ڈھاکہ میں موجود تھا لوگ وہاں اپنے حقوق مانگ رہے تھے چار دن بعد ڈھاکہ میں فوجی اپریشن شروع کر دیا گیا اپنے حقوق مانگنے والی عوام پر بندوقیں لے کر چڑھ دوڑی اپنے حقوق مانگنے والی عوام پر بندوقیں لے کر چڑھ دوڑی تو وہاں انجام جو ہے وہ مشرقی پاکستان کی صورت میں سامنے آیا امنانہن کہتے ہیں کہ ابلوجستان اور قبائلی راکوں میں میسنگ پرسنز کی موجودگی کا عذر جنرل باجوہ یہ دیتے تھے کہ عدالتیں ان افراد کو رہا کر دیتی ہیں اسی لئے انہیں جبری طور پر گمشدہ کرنا پڑتا ہے وزیراعلی ابلوجستان نے بھی ایک مردوہ اس بات کی نشاندہی کی کہ اس طرح کے اقدامات سے فوج کے خلاف نفرت جنم لیتی ہے اب جو جبر اور فستائیہ تحریک انصاف کے سپورٹرز اور رانماؤں کے خلاف بپا کی جاری ہے اس سے بھی پورے ادارے کے خلاف نفرت پر نفرت جو ہے ہر روز بڑھ رہی ہے ایجنسیز نے تحریک انصاف کے رانماؤں شبازگل آزم سواتی خاجہ شراز انتظار سنروجوتہ کو عوا کر کے جو سلوک ان کے ساتھ کیا ہے اس کو پورے پاکستان نے دیکھا ہے اپنی مقلہ برادری سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے مشرف کے دور میں اس ظلم کے خلاف ملک بھر میں مقلہ تحریک چلائی تھی آج مشرف کے دور سے بھی یہ دور زیادہ بترین ہیں تحریک انصاف کے ممران اسمبلی کو اغوا کر کے ان کے خاندانوں کے افراد کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے جس طرح ان کے گھروں میں گز کر توڑ پڑ کی جاری ہے اور ظلم کیا جاری ہے اور راسہ کیا جاری ہے جس طرح عدلیہ کی ازادی پر حملے ہو رہے ہیں تو ایسے میں آپ کا کیا کردار ہے آپ سب کو باہر نکل کر اس ظلم کے خلاف تحجاجی طریق چلانی چاہیے یہ عمران خان صاحب مکلہ کو کہہ رہے ہیں پھر عمران خان کہتے ہیں میں اپنی پارٹی کے تمام ارکان اسمبلی ٹکٹ ہولڈرز اور عددہ داران کو یہ خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے اس اتجاجی تحریک میں بھرپور شرکت کرنی ہے اور جو اس تحریک میں شرکت نہیں کرے گا اس کو اگلے الیکشن میں پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا آپ سب کو ان آئینی ترامیم اور ملک میں جاری ظلم اور فستائیت کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا امید ہے کہ صدر رام کے آنے سے چیزیں غیر جانبداری کی طرف جائیں گی میں اپنی رہائی کا مطالبہ کروں گا نہ ہی کوئی ڈیل مانگوں گا پہلے بھی کسی عامر یا عالمی طاقت کے کندوں پر سبار ہو کر نہیں آیا تھا دوزار اٹھارہ میں عوام نے مجھے ووٹ دیا اور دوزار چوپیس میں بھی بدترین بندشوں اور جیل میں ہونے کے باوجود عوام نے دو تائی اکثریت دی اب بھی پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے بہرونی طاقتوں پر انتصار کرنے کی بجائے قوم کو وہ خود کوشش کرنا ہوگی عمران خان یہ بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ پاکستان کے لوگوں کا ہے آج ہر شخص کوڑا ہے آج ہر شخص مشکل میں ہے آج ہر شخص کی پریشانی بڑھ رہی ہے آج ہر شخص کی عذیت بڑھ رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نکل بھی نہیں رہے لوگ ہاتھوں پہ آت رکھے بیٹھیں لوگوں کو لگتا ہے کوئی اور آئے گا اور ہمیں اس طوائی اور بربادی سے نکالے گا ایسا نہیں ہوا کرتا عمران خان کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جس طرح حسین اکانی کے ذریعے میرے خلاف لابک لابنگ کروائی اور بائٹن ایڈمسٹریشن کے کان بھرے اور جس طرح پاکستان میں انسانی گوک کی خلاف ورزیوں پر جو بائٹن انتظامی خموش تھی امید ہے کہ اب ویسا نہیں ہوگا صدر ٹرامپ کے ساتھ اچھے تلقات رہے صدر ٹرامپ نے بطور وزیراعظم میرے وائٹ آوز کے دورے پر مجھے بہت عزت دی تھی کرونا کے دوران انہیں بروقت ٹیسٹنگ مشین پاکستان بھیجوائی تھی میرے کہنے پر انہیں نے کشمیر کا ذکر کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی امریکی سلطر نے نہیں کیا تھا پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا اپکال کا پیغام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت برہ نام رہ گئی ہے عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی زمانت ہوتی ہے جو اب نہیں ہے ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی حقیقی جمہوریت کے لیے صاف شفاف انتخابات ازاد عدلیہ قانون کی بالعدستی اور اتصاب کا ہونا ضروری ہوتا ہے ورنہ انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹر بھی رچاتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سینسرچپ ہے میں نے اخبار دیکھے ہیں ان میں میرا کوئی بیان نہیں چھپتا اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپرین کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے یہ جو مرضی اب نائنصافی ہیں اور ظلم کریں اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا تحریک انصاف جو ملکی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو ہرانے کے لیے قاضی فائزی صاحب اور چیف الائن کمیشنر نے ان کے ساتھ مل کر منڈیٹ چوری میں ان کی مدد کی انہوں نے جو پاکستان کے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکم آ رہا ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی اس غیرائنی پارلیمنٹ غیرائنی صدر غیرائنی وزیراعظم اور اس فارم فورٹی سیون کی پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترمیم کروائی ہیں اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستان کے عوام کے حقوق کو سلب کرنا ہے آرمی چیف کی مدد ملازمت میں توسیح فورٹ کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فرام کر رہا ہے حکومت نے منڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدد ملازمت میں توسیح کیا ہے اس پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے تھی یہ انتائی اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کی بغیر قانون سازی کی گئی ہے میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تحریک کریں احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی جو ٹکٹ ہولڈر یا عددار احتجاج میں شکت نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے امنان حان کہتا ہے کہ میری اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے آپ سب کو حقیقی آزادی اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا ڈنڈے کے زور پر یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی میں پچھلے سولہ ماہ سے جیل میں نہاں کہہ دوں اگر ہم آج ان کے سامنے نہیں کرنے ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے موت بہتر ہے یہ مجھے ملٹری کوٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا میری دو بہنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا ایک بہن کا بیٹا ڈیڑھ سال سے ملٹری کی قیادم ہے میں خود ہر قربانی کے لیے تیار ہوں یہ حسان نیازی کا ذکر کریں نورین نیازی صاحبہ کے بیٹے کے عمران خان کہتے ہیں کہ میں ڈونل ٹرام کو سنتالیس سوہ امریکی صدر انتخاب جیتنے پر مبارک بات دیتا ہوں ڈونل ٹرام کی جیت پاکستان کے لیے خوشائند ہے مجھے امید ہے کہ صدر ٹرام کم از کم نیٹرل ہوں گے اور جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ جنرل باجوہ کی طرف سے حسین اکانی کو استعمال کر کے میرے خلاف لوبی کی اس پر حقیم کیا میری ہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہی مکمل ہوگا اپنی دو غلطیاں تسلیم کرتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیح میری سب سے بڑی غلطی تھی اور کمزور اتحادی حکومت لینے کے بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا میرا نام مستقل طور پر اسیر پر ڈال دیں میں نے باہر نہیں جانا پہلے نواز شریف باہر گیا اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی ہے بیریونے ملک علاج انتائی مہنگا ہے اور ان کا سارے ٹپر باہر بیٹھا ہوا ہے ان کی جہدادیں اور ان کے پیسے ملک سے باہر ہیں اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ گیا ہوتا یہ عمران خان صاحب کے دو اہم پیغامتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں لگتا یہی ہے کہ آج کوئی بڑا اعلان سامنے آنے والا ہے دیکھتے ہیں جی آج سوابی کے جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے لوگوں کے وہاں سینٹیمنٹس کیا ہیں اور اعلانات کیا ہوتے ہیں کوئی تاریخ آتی ہے کیا ہوتا ہے کوئی لونگ مارچ ہوتا ہے دھرنے کا اعلان ہوتا ہے ایک سٹیپ بے سٹیپ ہوتا ہے یا ایک ہی کال ہوگی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے گبرتی ہیں مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ